پنجاب اور راجستان کی سیما پر بسا سرسا حریانہ کا ایک چھوٹا سا جلا ہے یوں تو کھانے پینے کی انیک چیزوں کے لیے سرسا پرسدھ ہے پرن تو یہاں کی تلی کی اپنی پہچان ہے تلی یعنی چنگی اور تل سے ملا کر کے تیار کی گئی چھوٹی چھوٹی سفید رنگ کی گولی نمہ مٹھائی جو اکثر مندیروں میں پرشاد کے روپ میں چڑھائی جاتی ہے سرسا کی تلی اپنے وشیش پہچان اس وجہ سے رکھتی ہے کہ یہاں سرسا کے ساتھ پنجاب راجستان اور حریانہ کے انہیں حصوں میں بھی خوب بکتی ہے چینی کے گولاکار دانوں کے بیچ میں ایک ایک تل بھر کر تیار کی گئی تلی کو دیکھ کر کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے دانے میں ایک ایک تل کیسے بھرا ہوگا ایسے بنتی ہے تلی جانتے ہیں کہ تلی کیسے بنتی ہے جگدیس سویٹس کے سنچالک منیش نے بتایا کہ ان کے دادا جگدیس پرشاد تلی بناتے تھے تلی بنانے کے لیے سفے تلوں کو تھال میں رکھ کر اس پر چینی کی چاشنی بھی کھیری جاتی ہے اس کے بعد کپڑے سے اسے ملا جاتا ہے سوکھنے پر وہ گول ہو جاتی ہے دسمبر دیال بھی تلی بناتے ہیں انہوں نے بتایا کہ تلی مکھے روپ سے مندیروں میں پرشاد کے طور پر چڑھائی جاتی ہے اس کے علاوہ لوگ بھجیا کے ساتھ ملا کر بھی اسے کھاتے ہیں سیرسہ میں اب دو تین دکانے ہی پچی ہیں جو تلی بناتی ہیں سو روپے پرتی کلو گرام کی در سے یہ دلی بکتی ہے شکریہ